حضرات روشی پڑھو سلام علیکم الہمدللہ رب العالمین واللہ کی باتو للمتقین 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم حواللہ ارسل رسولہ بالہدا حضرات رسولہ حضرات رسولہ واللہ کی باتو للمتقین حمد و سلاة تباد وجب الاحترام باتو للمتقین سنت و جماعت نات خان شیری لسان باتو للمتقین مہمانان باتو للمتقین باتو للمتقین باتو للمتقین باتو للمتقین باتو للمتقین جنا دوستان احتمام کی تاہے انتظام کی تاہے خرج کی تاہے تشریف لائے ذکر سن رہے ذکر کر رہے اللہ اس سب کچھ اپنی بارگاچ قبول فرما کے ذریعہ نجات کنے آمین اور اس نصد کا اللہ سب دی عمر اندر علم اندر عمل اندر گار اندر رزق اندر برکتہ فرمائے محترم حضرات چند الفاظ میں تلاوت کرندی سعادت حاصل کی تھی مقتصر بیان واسطے حاضر ہوئے ہیں کیونکہ ٹائم کافی ہو چکے ہیں مہمان نات کا اور بھی کافی نہیں تو تُسا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سننا ہے میں تو بات بھی اندر رہے گا کیونکہ ایسا خطیب لوگ صبح جمعہ بھی پڑھانا ہوں دا ہے تو میں لمبی چوڑی واسط کرندے موڑتے نہیں بلکہ جو بیان کرنا چاہنا ساں نیائی صاحب دے بیٹے نے بڑی محبت نال میں نوکم فرمایا مگرو دے واسطے میں بہت ٹائم چاہی رہا ہے تو ان میں اس پوزیشن چھ نہیں کہ میں بہت لمبا واسط کراں بہرحال پہلے بھی ذکر تُسا سُنے ہیں بات بھی سن دی رہو گے مقتصر وقت اندر میں تو اٹھا زیادہ ٹائم نہیں لما گا سادہ جا شند لفاظ دا ترجمہ اس تو بعد اللہ رسول دے فضلل ماں باب دی دعا شیرِ ربانی حضور شبیع شیرِ ربانی رحمت اللہ تعالیٰ لے دی نگاہ اور عطا دا سکتا جنہی تفیقیں میں بیان کریں گا بس اکوئی عرضِ تعالی کہ توجہ نہ سوڑ لانا بس بڑی مہربانی جیڑے چند الفاظ میں تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتے ہیں وہ دا سادہ جا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ فرمان دائے مولازی ارسالہ رسولہ ہو وہ ہے جس نے یہ رسول بیجا صل اللہ اللہ اعداد سادہ یہ ترجمہ ہے محترم ادرات پہلی بات اے تو شروع کرنا میں ایک لاکھ تے کئی ہزار ایک لاکھ چوی ہزار میں کئی ہزار کہنا کہ جنہیں بھی ہیں اسی سب میں منہ نہ لیاں ایک لاکھ تے کئی ہزار نبی تے رسول تشریف لے آئے ہیں اور نبی تے رسول آکے نہیں بندہ نبی تے رسول اوند ہے جیڑا بند کے اوند ہے توجہ نل توجہ نل توجہ نل ہر گلدی وضاحت نہ منگیا جے کیونکہ کاری صاحب دا میرا وعدہ سی ساڑے دس تقریر شروع بارہ مجھے جلسہ ختم برحال میں جنہی تفیقے بیان کرنا پر ہر گلدی وضاحت نہ منگیا جے میرے اس کرنا پیان نبی تے رسول دنیا تے کوئی ڈھگری لے کے نبی نہیں بندا دنیا تے آکے پڑ کے کوئی رسول تے نبی نہیں بندا نبی تے رسول ہندیوں میں جیڑا عالمِ روات بھی نبی ہوئے مان دے بطنت بھی نبی ہوئے اعلانِ پہنے پنگوڑیج کرلے پہنے چاڑییں سالہ تو باد کرلے نہ نہیں سمجھے انج کہلو جیڑا سکولے کان پھڑ دا ریا ہے وہ چھوٹا نبی ہے او دے مننوالے بھی بھئی ماننے او اعلان کرنوالا بھی کافرے تاج نا رے بریلی دے فتوے نہ لوں نا دے کفر چشک کرنوالا بھی کافرے کیونکہ اونا او نبی بنے ہیں جیڑا آکے بنے ہیں نبی آکے نہیں بندا نبی بن کے ہوں اے مقامِ نبوت شروع کیتا ہے sporty جیڑا بندہ مقامِ نبوت سمجھے گا We مقامِ مصطفیٰ بھی سمجھے گا توجہ رہتا ہے میرز کر رہے ہیں ادھر آپ نبیوں دے جیڑا بن کے ہوندہ ہے تے نبیوں دے جنہوں راب نبی بنائے بناندہ کون اللہ تاجے نبو دین والا راب تاجے رسالت دین والا راب نبی کسے دا شگرد نہیں ہوتا سوائے خدا تو تو ایک لکھ تے کئی ہزار نبی تے رسول کنے بے جنے نہیں اینج نہیں کنے بے جنے اللہ نے کسے نبی دے متلک دلچ خیال بھی آ جائے سبان تو نہ کہوے دلچ خیال بھی بید بید آ جائے تے بندہ مسلمان نہیں رہی دا پاوے نماز پڑھ دا ہوئے کلمہ پڑھ دا ہوئے خدا واسطے سنیو بات سمجھنے کی کوشش کرو کلمہ پڑھ دا ہوئے تا بھی کافرے حاجی ہوئے تا بھی کافرے نمازی ہوئے تا بھی کافرے روزے رکھ دا ہوئے تا بھی کافرے جدے دلچوی بید بید بھی دا خیال آ گیا نا او دا کلمہ تے نمازہ تے حاج تے زکاة تے روزے قبول نہیں کیونکہ اے عام مقام نہیں اے اللہ دے نبیاں دا مقام ہے سبان اللہ اے سے عام جنے دی گل نہیں اے مقام نبوت و رسالت ہے اے بڑا نازت مقام ہے اطلاق تے کئی ہزار رب نے پیچھے رب نے کسے بھی واری ہینج نہیں فرمایا جویں یار بھی واری فرمایا میں انجیل کافی پڑی ہے ترہت اور زبور دیا مختلف کتاباتوں کچھ ایتاؤں نہ دیا ابارتہ پڑیاں نے میں میں پورے قرآن جو بھی ایک عیت ایسی نہیں پڑی جیدہ ترچمہ ان جو ویجی میں اے میل فاد پڑے نے کہ وہ ہے جس نے یہ پیجا مثلا وہ ہے جس نے رولہ پیجا وہ ہے جس نے قلیم اللہ پیجا وہ ہے جس نے نجیل اللہ پیجا حالانکہ پیجے سارے ہی رابنے میں مگر یاد بھی واری آئی فرمایا وہ ہے جس نے یہ پیجا حالانکہ مقام نبوت اور رسالت کو کٹ مقام نہیں خدا تو بعد مقام نبوت اور رسالت ہے اے جیڑا مقام نبوت بیان کیتا جانے رہے کہ ویدہ فرق ہے اور مقام نبوت انہوں نے نہیں سمجھے مقام نبی دا تے عام انسان دا صرف ویدہ فرق نہیں ہوں دا اے بھی بات سمجھ لاؤ نبی اور غیر نبی دا صرف ویدہ فرق نہیں ہوں دا حضرات نبی یوں دا جیڑا ہر لحاظ نہ لگ سارے انساناتوں بھی اعلیٰ ہوئے سارے افرشتیاں چھو بھی اعلیٰ ہوئے جال سمجھیں کوشش کرو بڑی مہربانی توجہ میں الفاظ رپیٹ کر لگا نبی یوں جیڑا پوریا انسانہ تو ہر لحاظ نہ لہو ہے تے پوریا فرشتیاں چھو بھی ہر لحاظ نہ لہو ہے اے دے عالم سب تو آلہ ہوئے اے دے مبلغ سب تو آلہ ہوئے اے دے جوان سب تو آلہ ہوئے اے دے سخی سب تو آلہ ہوئے اے دے مچاہد سب تو آلہ ہوئے اے دے لیڈر سب تو آلہ ہوئے اے دے سخی سب تو آلہ ہوئے اے دے خطیب سب تو آلہ ہوئے اے دے مبلغ معلم سب تو آلہ ہوئے سونا بھی سب تو سونا ہوئے سیرت بھی سب تو عالی ہوئے سورت بھی سب تو عالی ہوئے ایدی میں دلیلیں دیماں گا علماء کرام چشتی صاحب حاوش صاحب قاری صاحب قبلہ حضرات بیٹھے نے جڑے ہر لے ہاتھ نہ ملنا لو سینئر نے اسے واسطے ہر نبی نہ تذکرہ پڑھو کس سے نبیچ حضرات توجہ کس سے نبیچ کوئی عیب نہیں اے جملہ دینج بٹھالو کس سے نبیچ حضرات میں کی کہہ رہاں کس سے نبیچ کوئی عیب نہیں جیدیچ عیب و نبی میں جڑا نبی ہے اجیچ عیب نہیں محترم نہیں سمجھے میں کی کہہ رہاں خدا باستے سمجھو میں کی کہہ رہاں مہرش کیتے کہ نبوت بیعب ہے جیدیچ عیب ہے او نبی نہیں جیڑا نبی یہ اوڈیچ عیب نہیں نہیں سمجھیں اوڈیچ عیب نہیں کہ جیڑی ایک آنکھی کو انہوں ہوئے ایڈا وڈا عیب ایڈا وڈا عیب جیڑا نبی یہ اوڈیچ عیب نہیں نبوت بے عیب جیتے عیب ہوتے نبوت نہیں کہ جنہوں اے ہی نہ پتا ہوگئے انہوں نے نام کرمی خاکی نام آدم ذات ہوں انسان کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار کہتا ترجمہ نہیں کرنا جنہوں پتینا ہوئے میں ہاں کی اور نبی نہیں امدہ حضور نبی یہ امدہ ہے جیڑا انجے کہلو نفر مثال دینا مسئلہ سمجھانے کی کوشش کرنے مقام نبوت سمجھو اجیے میں مقام اُس طوال ضرور نہیں کی تھا صلی اللہ علیہ وسلم انجے کہلو ایک بندہ سیدہ دلے احضانال صورت دلے احضانال قدار دلے احضانال صخابت دلے احضانال دریلی دلے احضانال ایزے مشاہد ایزے لیڈر بہت چنگا ہوئے اسی پنجاب دلوں کہنے ہیں یار آ بندہ تے سو چو ایک بڑے یالہ ہوئے اسی کہنے ہیں یار آ بندہ تے ہزار چو ایک بڑے یالہ ہوئے اسی کہنے ہیں آ بندہ تے ہزار چو ایک بڑے یالہ ہوئے اسی بکھلے کو لو کامنا لئیے انہیاں لکھا جو ہے کہ مجھناں والے دیا مسلمانوں نبیوں اندر جوہاں ساری کائنا چیک ہو گئے نبیوں اندر جوہاں ساری کائنا چوہاں ایک ویس وستو دچ عیب نہیں ہو سکتا اتھے میں ایک معذرت نرز کرنا کچھ لا علمی بھیان کر دینے کہ میرے نبی دا دھند شہید ہو گیا میرے نبی پاک دا دھند دکا نہیں متے سمجھ لوں سرکار دا دھند مبارک جی دا دھند دکا پہ عید ہے نبوت بے عید ہے نوقدِ غزالی ترازی دی تحقیق بیان کرنا پہ اخباراں ہی بیان کرنا پہ دھند دکا نہیں زرابہ ہی ہے اے دیکھو میرے والے اے دو دھند اے نال دے دھند تے زرب آئیے سجیے پاسے وڈے تے نال دا جیڑا ہے اور میرے نبی دے دھند مبارک دی ایک تھلیوں نکردہ اتلا پردہ پرہا ہے اے اب نہیں میں کو پھر کتابہ اے اب نہیں آیا نور دی لات نکلیے مسحسنِ مصطفیٰت عذابہ ہو گیا نور دی لات نکلیے یہ تو بڑے بڑے عالموں کو بھی نہیں تھا سجیے پاکستان سجیے پاکستان سجیے پاکستان شاہ تھا جندا رب نے دوسرا چنیا جیڑا سب تو آلہ سی پھر رب نے تیسرا چنیا جیڑا پوری دنیا جیڑا کائنات زمینوں ارچان فرچانچ آلہ سی دس ہزار ایک لاکھ ایک لاکھ تے کئی ہزار رب نے اور چنے جیڑی پوری دنیا تو آلہ سن اونا چنیا یوں وچھوں پھر ایک چنیا اونا چنیا یوں وچھوں مصطفیٰ چنیا یوں ایک لاکھ چوی ہزار چوں اور چنیا کہ سارے اندہ مقام ایک پاس ہے مقام مصطفیٰ ایک پاس ہے اونجی کو آلہ اگرد دے نا تو سڑ جیتے پیاسڑے سیصلہ آلہ اگرد دا مننا پھوے گا اگر مجھ سے بن کے آپ فرمان دنے وہ دوہا دے چھرے والیا خامیم دیا کنڈلا والیا یا سیل دیا سیریا والیا اے محبوبہ تیری کوئی کی عظمت بیان کرے کی شان بیان کرے کی مقام بیان کرے اے ہی کہہ سکنے ہاں کہ سب سے آلہ اولہ ہمارا نبی ہلو سب سے آلہ خجرہ والے شہر ایڈے بخیل بندے مگے بے کھتنی شان ودینو ڈھار کوئی نہیں نہیں سارا شہر پر سکتے کیونکہ میں وہ امیر خوش رزو کالا تسری ہو شوندے ہو جو بینہ تے لگ گئے ہیں میں فقیرہ بے منڈا را اے میر خسردہ زاؤ کے ہندو الولی دا زاؤ کے تیر منو ہی ہوں گا ہے آہ تیر دجا شیر نہ پڑو ہمارا نبی تے کھو گے نا حضور دا گمت سامنے پھندے لے ہو تیر فر اے فکر اے اکو یا اللہ تیرا شکرے جدے واسطے نبی دعا ماں کر دے رہے سانو دا امتی بنایئی پھر نبی دا سنا خان بنایئی مل کے کہلو سب سے آلہ اولا ہمارا نبی جو تو کہنے دیو نا گھوڑ با دیو سب سے آلہ اولا ہمارا سب سے آلہ اولا ہمارا ضرور ہے دے مطابق مزا جے اللہ تیرا بھی پلا کریں مل کے کہہ دیو سب سے آلہ ہمارا ہمارا سب سے آلہ اولا سب سے آلہ اولا ہمارا اولا 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 کیونکہ دوی سر کا حضر نات خواہی ہیں نا تو میرا بھی آکھ کے پھریں جو پڑھندا ملکے کہلو سب سے آلہ سب سے آلہ 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 سب سے سب سے آلہ 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 سوڑا آلہ 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 نبی سب سے آلہ 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 نبی آلہ 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 بڑی اے بڑی مربانی اپنے مولا ہمارا اپنے مولا کا پیارا جتے ہم اس کی بریزگاہ دن تا ہو جاندی ہے جتے والی دن تا ہوں دی ہے جتے سارے آہ مقام گوشت دن تاغن دی ہے جتے سارے آہ گوشت دن تاغن دی ہے مقام گوشت سکلین دن تاغن دی ہے شہر کرنا تو آڈیا لگرن نائی جتے سارے آدھیں انتہا ہو جائے مقامِ طبیعہ دی ابتدا ہوں دیئے جتے سارے آدھیں انتہا ہو جائے مقامِ عذاسے کرنی دی ابتدا ہوں دیئے جتے عذاسے کرنی دی ابتدا ہوں دیئے ہوتے مقامِ نبو ودی ابتدا ہوں دیئے جتے رول اللہ دی انتہا قلیم اللہ دی انتہا زبی اللہ دی انتہا نجی اللہ دی انتہا لیوت اللہ دی انتہا ایک لکھ کہ کئی ہزار دن تہا ہو جائے گجران والے دیا مسلمانہ اوہ محصف بلالت میں افلے ملاد منان والیا جتے ساریا دن تہا نہیں نہیں اوہ جتے جبریل بھی حق جوڑے جتے جبریل بھی حق جوڑے مقام مصطفیٰ بھی ابتدا ہوں دی یہ سواسی کیا نہیں ہے رتبہ کرا رتبہ کرا بیان کی 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 اُس بے مِسَا حَلِدَا اَسَانِنَا کوئی آمِنَا مَائِ دِلَا حَلِدَا اُنہ چُڑیاں یا ایک چُڑیاں فرمایا ہُو اللَّذِ اَرْسَلَ رَسُولَهُ وہ ہے جس نے یہ بیجا وہ ہے جس نے ایک ایک نکتہ ایک ایک مضوئے نمبر دو توجہ سارے نبی موجزے لے کے آئے میں کی عرض کرنا پہ آئے لے کے آئے ایک دو تین چار ستاراں تھاراں انہی جہاں تک میری ریسرچ ہے مقتصرِ حضرات پڑی مرمانی سارے نبی موجزے برحان مِ ربکم مدینے والا موجزہ بھن کے آئے سبحان اللہ یہ تیک بڑا لطیف نکتہ ہے اگر توجہ نہ سنیں گا ترہ ایمان تعدہ ہوئے گا حضور دی محفظ سجا کے بیٹھے ہو سوال پیدا ہوں گا ہے دجے نبی موجزے لے کے آئے حضور موجزہ بھن کے آئے عید کی وجہ عید کی وجہ حضرات ایک بات توجہ نہ سنو نبیوں گا ہے مقام نبوت حوال نہ فرق بات کر کے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا گا تفیق لے مطابق نبیوں دے جڑا غالب ہوئے نبیوں دے جڑا جڑا مغلوب ہوئے اور نبی نہیں ہوں گا نبیوں دے جڑا ایک بات دیں جڑا کھلو نبوت غالب تھی نبوت غالب ہے نبوت غالب رہے گی ایک بات دیں جڑا کھلو جڑا مغلوبی میں مگر زلیل ہو کے مرجے اور نبی نہیں ہوں گا نبیوں جڑا مثلا مورتیاں بنائیاں پتھر چو زندہ اٹھنی پیدا ہوئی نبی غالب رسیاں دے ساپ بنے آسا سوٹا بن گیا سارے نو کھا گیا نبوت حکیم بڑے آئے فرمایا سونا نبی یہ تے پہلے نبزہ وے کھن گے نبز وے کھن گے تخصیص کرن گے پھر نسکہ تجویز کرن گے پھر آ کھن گے انہیں دن کھا پھر آئیں تو کوڑے انہوں حت ماریں گا کوڑے والو جان گے نبوت غالب نبیوں دے یام جڑا غالب ہوئے نبیوں دے جڑا غالب ہوئے غالب میں تو انہوں عرض کر لگاں کہ نبی مویزے لہ کے آئے وہ اللہ ذیہا سر رسول اللہ حدی حوالے لہ کہ سرکار مویزہ بھن کے آئے دیکھو ادرات ایدی ایک وجہ ہے حضرات توجہ بڑی مہربانی ایک نبی تشریف لے آئے انہوں دے راج آیا کلمہ چلے آ شریعت چلی نظام چلے آ قانون چلے آ ضرورت دے مطابق رب نے دوسرا پہ جیا پہلے دے کلمہ منسوخ شریعت منسوخ راج منسوخ قانون منسوخ جنہ جلال منظور ہویا چلے آ پھر تیسرا آیا دوسرے دا سب کچھ منسوخ چوتھا آیا تے تیسے دا منسوخ پنجمہ آیا تے چوتھے دا منسوخ چھوہ آیا تے پنجمے دا منسوخ ستما آیا تے چھوے دا منسوخ اتھما آیا تے چھوے دا منسوخ ناما آیا تے اتھوے دا منسوخ دسما آیا تے نامے دا منسوخ اوندے رے تے جاندے رے اوندے رے تے جاندے رے اوندے رے تے جاندے رے حُباللہ دی ارسل رسولہ سرکار آئے نے گہنے نفی کیا کوئی سمجھ نہیں آئی ایک نبی آیا دجا آیا تے پہلے دا نظام ختم منسوخ کلمہ منسوخ شریعت منسوخ دوسرے دا راج دوسرے دا گیا تے تیسرے دا تیسرے دا آیا تے چوتھے دا چوتھے دو بعد پنجمے دا آندے رے تے جاندے رے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ دوبے نہ دوبا ہمارا نبی آندے رے تے جاندے رے گجرہ والے دے مسلمانوں یہ یقین کر لو اوے نبی آئے آئے میں آنے کلمہ منسوخ ہویا اچھا بولو کلمہ منسوخ ہویا شریعت منسوخ ہوئی قنون منسوخ ہویا قرآن کتاب منسوخ ہوئی ایمان در ندستو راج کی دے مدینے والے دا قنون کی دے مدینے والے دا شریعت کی دیئے مدینے والے دی نظام کی دے مدینے والے دا قنون کی دے مدینے والے دا کلمہ کی دائے مدینہ والے دا راج کی دائے مدینہ والے دا کہ نبوت رینیے غالب اس سیواز سے ورمائے ہوئے قیامت کا قیدہ سانی مات جمڑے ہی کوئی نہیں انہیں غالب رینے حضرات توجہ آئے گیا نہیں نہیں سمجھا ہی ہو دا سنا دیکھو نا حضرات پہلے ہوں دا ایک کانسلر ہے ایم پی اے ہے دنیاوی مسال دے کے مسئلہ سمجھا جانا ایم این ہے وزیر ہے گورنر ہے صدر ہے وزیر اعظم ہے وزیر اعلیٰ ہے جنہ چریا ہے لے گیا تھا ایم پی اے تھا ایم پی اے تھا مشیر تھا وزیر تھا چیئرمن تھا کانسلر تھا وزیر اعلیٰ تھا وزیر اعظم تھا ایمان دارین اندرسو گجران والدے اور مسلمانوں تدی کسے کے داتا تھا نہیں سمجھیں تدی کسے کیا داتا تھا ولی تھا وز تھا عبدال تھا مجدد تھا نہیں ولی اجے بھی ولی ہے داتا اجے بھی داتا ہے خانچا جائے بھی خانچا جائے کتب جائے بھی کتبے مجدددے بھی مجددے خانچا جائے بھی خانچا جائے اوہ ابو بکر اجیبی صدیق اکبرے عمر اجیبی فرو قیادہ میں کیونکہ اتو بھی کہیں میں تھلیوں بھی کہیں میں راج مدینے والے دا تاج مدینے والے دا تخت مدینے والے دا راج مدینے والے دا شریعت مدینے والے دیئے نبوت مدینے والے دیئے میرا نبی ہے پھالی جدو اوہ بادشا ہے پائنات بھی ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم اندر شاید فرمایا فرمایا وَدْ دُحَادِ جِرِبَالِيَا حَامِمْ دِيَا قُنْدْ لَا مَالِيَا یاسِمْ دِيَا سِرِيَا مَالِيَا مسلمانوں قیامت قِلَانِ وَلَهُو اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ 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 اے منسوخ نہیں قیامت تا کو کمیں اے مردیاں وال کو نکل دا جَاؤُوْكَ اے آجو اے آجو میرے یار دے بوئے تے اے آجو میں کیا نا پیتو جو کرن یا فرما دا ہے آجو اے آجو آجو میرے یار دا بوا کھلا جے اے آجو آجو مانگتیوں آجو بیماروں آجو غریبوں آجو مسکینوں آجو کدھی مردیاں وال کسے نکلیا کدھی جیڑا سندہ ناوے جنہوں پتہ ہی ناوے جیڑا چلا گیا وے او دے بوجھ جندرہ بچاوے او سبو وے تے کوئی ہوکا نہیں دیندہ او سبو وے تے کوئی آبا نہیں دیندہ فرمایا وما ارسلنا کا اللہ رحمت الل عالمی فرمایا یا آجو 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 میرے یار دابوا کھل لائے ایسے واتے میرے نبی پاک نے جی کہلائے بول لکے لوایا فرمایا منظار قبری واجہ بکلا ہو شواتی اکوریا او اکوریا مینہ اکوریا آجو پر شرط عشق لے کے یا غلامی دا پتا پا کے یا عشق دی سما روشن کر کے یا او ای آجا 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 میرے یار دابوا کھل لائی آجا او رحمت میرے حضور دین رحمت میرے حضور دین او رحمت میرے حضور دین او رحمت میرے حضور دین او رحمت میرے حضور دین آجا آجا مردیان دے بوئے تے کو نکل دا مذہ کرنا فرمایا اے قیامت تک حکم منسوق نہیں آجو میرے محبوب دے ہوئے تے مرد کیوں کہنے بوت مدینے والے دی راج مدینے والے دا شریعت مدینے والے دی نظام مدینے والے دا میرا نبی آیا ہے کہ آ نہیں مسلمانوں ہون بھی جدوں چاہے جس وے لے چاہے مسلمانوں جسے چاہے حضور جنابے والا جدوں چاہے جس وے لے چاہے جتے چاہے مسلمانوں میں کتابہ جو ثابت کر سکنا واں اپنیاں بغانیاں تو ثابت کرنا واں اوہ محفل کرانی تے دور دیگا لے محفل کرانی تے دور دیگا لے ملکے اندھگر کرنا تے دور گا لے یقین کرو اک اک لفتہ زمین داراں جناچر میری زمین ہے اوہ پتا بھی ہلے دے منینے والے دے علم تو باہر نہیں میں ثابت کر سکنا میرا نبی دے داویے تے جان داویے یہ سیرے بھی بھجی ہوئے نہیں یہ چندھیاں بھی لگیا ہوئے آنے انسان تے کرے رہ گئے مسلمانوں میرے نبی دے دے علم تو باہر کوئی چیز نہیں میرا سسرکات جدوں چان جس وے لے چان جس وے لے چان مسلمانوں ہر ویلے باقبر نہیں ہر وقت باقبر نہیں ہر ویلے باقبر نہیں بھین دے بھینے جان دے بھینے پہچان دے بھینے سرکار آئے نہیں کہہ نہیں تدھی تر جانتے کام بھی موک جائے کیونکہ سرکار اصل ہے نا اوے جاڑی نہ ہوئے تے درخت کادا اگر یہ سب کچھ زندہ تے مدینے والے دی زندگی دا صدقہ ہے اگر یہ نظام چل دے پیا تے مدینے والے دی نلین دا صدقہ چل دے دیا میرے گرنا پیا نبی مویزہ لے کیا ہے سرکار مویزہ بند کیا ہے ہواللہ جی ارسل رسولہ ہو اور بھی کئی چیزیں بازیں کرلاؤں پر آ تیر میں اس موٹے لے جاؤں تیرا ایمان تازہ کراؤں نور بشدیاں کرلاؤں تو ہٹ کے تیر مدساں آئے اس وعد مسلمانوں ہواللہ جی ارسل رسولہ ہو وہ ہے وہ ہے وہ ہے جس نے یہ رسول بیجا اقلق تے کئی ہزار پیجن والا خدا مگر کسی دے واری انجری فرمایا کتاباں پر فرماندہ بھی کیوں فرماندہ بھی کیوں مسلمانوں اس وعدہ ایک میاں صاحب فرمانے نے سارے نور اسے دے نوروں سارے نور اسے دے نوروں اس دا نور حضوروں مگر ایس کی دے نا میں حلفن کئی نامے کو پچھو منادرہ کرو بیس کرو اے پیلے رنگ دی پتی لگیے میری سرکار نے پتہ او در ہرے رنگ دیئے اے در پیلے رنگ دیئے اے در نیلے رنگ دیئے اے سلوری رنگ دیئے میرے غلام بیت مرازی کر دینے پر میں ثابت کریں گا میں ثابت کریں گا پتہ بھی لے تیل میں مصطفیٰ تو باہت بیندار ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو بلکہ یہ تے گلہ ہوندیاں نے آو علماء اکرام تصیف فرمانے سنو اخباری رکوت نہیں جیڑی گل پیا کرنا زندگی چیزہ ذمہ دارا اکی کلف حضہ ذمہ دارا سنو تفسیران پڑھو قبیل پڑھو سیرت دیا مطبر کتابہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ولادت تو پہلے اک ہزار سال پہلے کنارسا اچھی بولو کنارسا ایک بادشاہ ہویا جیڑا نائے طبا ہمہری ایک قدوں دی گالے اگل زینج بٹھا لے دیں اک ہزار سال طبا ہمہری بہت لمبی باتیں میں خلاص عرص کر لگا بہت بڑا قافلہ تے لچ کر لے کے سفر پہ کر گئے ہزارہ دی تداد اندر لوگ نہ حال موجود میں چلدہ 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 مقات المقرمہ ہے میں کتابانچ پڑھے جیڑا قاب نو پہلا غلاف آیا نو طبا ہمہری کیوں جی چیستی صاحب جیڑا پہلا غلاف قابہ سینہ وہ طبا بادشاہ نے پایا خلاص عرص کرنا چاہنا کچھ دیر ریا پھر چلدہ چلدہ حضرات توجہ او اس جگہ آیا جنہو آج مدینہ تل منورہ کیا جانگا چند خجوران دے بوٹے تے کلیاں کچھیاں تے خجوران اچھیاں او تھے ڈیرہ لائیا میں کتابانچ پڑھے اس کافلے دنار چار سو عالم سن اوسوے لے دے چار سو مولوی چند دن تو باجد طبے نے کیا نہ چلو چار سو علماء نے جان تو انکار کر دیتا ہے انہاں کیا آسانی جانا باکشان پتہ اللہ انہاں کہا رمائے کرام کیوں کو بیدبی کو گستاخی کو خدمت فرق انہاں کہا کوئی نہیں کوئی اور پرابلم انہاں کہا نہیں انہاں کہا انکار کیوں نراز ہوگئے انہاں کہا نہیں انہاں کہا گا لے ساڑھے سارے انہاں اس غلط اتفاق کہ اے جگہ ہو ہوئے جتے نبیاں دے سردار دا دے رہا ہوں ہیں درہ توجہ فرمانا اس کے علاقے بہنا اے وہ جگہ ہیں جتے نبیاں دے سردار دا دے رہا ہوں ہیں اسی تے اے تھے ہی بہن ہیں یہ زندگی وفا کیتی تے دید کرانگے نہیں تے اوڑیک چمر کے راج قبرتے بانی جائے گی نا انہیں حکم کر دی تا کافلے روک دے ہو یہ اخباری رپورٹ نہیں کبیر پڑھنا پہا مسترد سیرتیاں کدابہ پڑھنا پہا طبعہ نے چار سو مکان بنائے کنے مکان تو سیاج دروازے بنا دی ہو تو لوگ فتحے لان دے انہیں مکان بنائے صرف دروازے نہیں مکان بنائے حضور دی آمد واسطہ دروازے نہیں مکان ایک مکان چشتی صاحب کلے واسطے بنایا چار سو مکان علماء واسطے ایک مکان حضور واسطے سنو عدرات اس قلعہ کے بینا اک وزار سال پہل تے رکا لکھ رہا جیدہ خلاص آئے ہوئے سونے ہاں اے جی میں جا رہا تھا میں نور علماء نیا دسیہ میں تیرے استقبال واسطے لوگ باہر ہیں سونے ہاں آ مکان تیرے واسطے ہوئے جے زندگی وفا کیتی آکے قدم بوسی کرانگا سونے ہاں تیری دھید کرانگا تے جے زندگی وفا نہ نہ کیتی سونے ہاں میں نو قبول کر لئی اور قیامت علی دن میری شفاعت کرا رہی درہ توجہ کرنا بڑی مہربانی محبت نہ بینا آپ چلا گیا انہیں ایک دا وقت آنڈا ہے رکاو دے کھولے او دا آخری ویلہ آنڈا ہے روندہ تے چمدہ تے دجے نو دے شرد او دا آخری ویلہ آنڈا ہے روندہ تے چمدہ تے دجے تیجے نو آنڈا ہے اے امانچ خیانت نہ کریا جائے تیسرے کھول گیا چوتھے کھول گیا پنجوے کھول گیا واری 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 او چلدہ چلدہ رکا جڑا نا تُبے دا او حضرتِ ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی آگے اے درسرگاہ دی ولادت یہ وقت گزر دے پہا مسلمانوں کتابان پڑ او بھی ویلہ آیا او بھی ویلہ آیا مسلمانوں کبران بند گئیانے رکے نو چمدھے نے نالے روندے نہیں نالے رواندے نہیں نالے مدینے والے تے انتظار کردے نہیں حضور دا انتظار کردے نہیں حضور نے اڈیک دینے پہ رکے نو چمکے رندے نہیں حضرتِ ایوب انساری دعا کر دنے یا اللہ اے میرے مولا اے میرے قادر اے میرے مالک اے میرے بھلالا میرے بڑے ترگے تیرے یار دارا بڑے ترگے تیرے یار نوڈیک دیا راوہ بیندے چلے گا نہیں عشق تیرا رو گی دل نو لاغے آہ پھلو عشق تیرا رو گی دل نو لاغے بھوٹا بھی مارنا پڑو جوان ملکے سارے پڑو حضور دی محبت نوہ کے پڑو کہ مدینے والا سندہ بھی یہ پیاتے میں ملکے کہ لو عشق تیرا رو گی دل نو لاغے آہ عشق تیرا رو گی دل نو لاغے آہ آبی جامہی مدینے والے 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 آب والے آب جا نہیں مدینہ دن تر خیال curios جنڈا رہتی سانڈاں تے سکھنے تیرے تیری یاد بینا میرے مہبیبہ جی رس آیا یا حرام آیا آوی جا کہلو یا بی جا ماہی مدینے والے آوی جا ماہی مدینے والے آوی جا ماہی مدینے والے میں سڑیاں سجڑیاں وال کے ساسوں کے نکل جانے آوی جا ماہی مدینے والے آوی جا ماہی سجی ہے محفل مل کے سارے یار بیٹھے ہیں یہ بیگانے نہیں طالبے دیدار بیٹھے ہیں اگر آنا تیرا اس بزم میں اکبار ہو جائے تمہارا کیا بگڑ جائے ہمیں دیدار ہو جائے آوی جا ماہی مدینے والے آوی جا ماہی سوہی سردار سے نشان کہنے لیں کھلی رکھیے کھلی رکھیے میں نینہ والی باری کھلی رکھیے کھلی رکھیے میں نینہ والی باری کھلی رکھیے کھلی رکھیے مسلمانوں کھلی رکھیے کھلی رکھیے دعا ماں کھلی رکھیے دعا ماں کھلی رکھیے جدو تیرا محبوب آئے گا جدو تیرا مدینے والی آئے گا امام الانبیاء سونا آئے گا جدو تیرا محبوب آئے گا مسلمانوں اوہ بھی میل آیا توجہ کرنا وقت گھدر دے پیا میلہ لنگ دے پیا اوہ میل آیا آیا جدو مدینے والی نے مدینے والے مو کی تا ادھر مدینے والے نو پتہ لگا حضور آ رہا نے بولو حضور کچھا بولو حضور توجہ کرو حضور حضور آ رہا نے مدینے والے ہاں کی کتا اپنے کھر سجائے بزار سجائے مکان سجائے گلیاں تے بزار سجائے مسلمانوں محول دے مطابق جو مجھے سرمدائے اوہ سے منظام دینے پہے اوہ دیکھ دینے پہے حضور آ رہا نے گلیاں چرہولا پہ گئے آئے بچے کرنے حضور آ رہا نے جوان کرنے حضور آ رہا نے اے در چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں تے ماہیاں چھتاں تے چڑ گئی آنے پندوں بار اوہ سارے جوان تے بچے تے مرد پندوں بار نکلے نے اے در حضور آ رہا نے اے در حضور آ رہا نے پہاڑی صورے جڑے آجی لوگ گئے ہو اللہ بار بار کودرہ مدینے شریف تا نقشہ کہ اوہ سفر سامنے رکھو کہ چودہ صدیہ پیشان جاؤ مسلمانوں حضور آ رہا نے کدھی پہاڑی کراس کر رہا نہیں کدھی نیچے کدھی اگر کدھی کھبے کدھی سجے جو اچھی جا رہی ہے سواری جا رہی ہے اٹھنی جا رہی ہے حضور جانگینے پہ مشکل مندلہ پہنڈے ہو کھیڑے کتے جا لائے نے سجڑ آنے دیرے حضور دی سواری آ رہی ہے حضور دی سواری آ رہی ہے موڑ کر دیئے پہ کدھی نیچے کدھی سجے کدھی کھبے جدوئے اینج حاجیاں نے پتھو جتے گھڑیاں رک جاندی آنے برے کام وچ جاندی آنے تھی آواز ہوں دیئے حاجی او او نبی پاکدار اونا نظر اونا دے پہ ہاں ہاں اوہ 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 کو اوہ اوہ حضور دی سواری آ رہی ہے حضور دی سواری آ رہی ہے سارے بولو حضور دی دھٹکے بولو حضور دی حضور دی تیرا تیرے اچھا کلی پا لئی آوی جا انہیں سب زمان آیا یہاں حضور دی سواری آ رہی ہے حضور دی سواری کہ او مور کٹی آئے انہیں سامنے سواری آئی بچیاں ماہیاں نے رولا پایا تالال پدر والے نا تالال پدر والے نا تالال پدر والے نا آو دیکھو نی آو دیکھو چودوی رات دا چانے چلی رہا اللہ کو اکمار سلام 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 تالال پدر والے نا نی آو چھو چاہتے ہیں نیتاq کو ایتا ابو یونساری گھٹھے لگ کے رون دینے پہے لوگ کام بزار سجائے لیں گھٹھے لگ کے رون دائے تے رون دائے تے چیخہ مار دائے جامی دی زبان ترجمہ کرنا رون دائے تے رون دائے تے عرض کر دائے نصیمہ جانے بے بتا گزر کن چیستیانہ زوک لائے کے بینا میں کتے پہنچی ہوں وہ عیسیٰ خیلوی سنوالی ہے تراب فقیران دائے زوک والا نصیمہ جانے بے بتا گزر کن نصیمہ جانے بے بتا گزر کن کل نصیمہ جانے بے بتا گزر کن کل نصیمہ جانے بے نصیمہ جانے بے بتا گزر کن نصیمہ جانے بے بتا گزر کن زیہوال محمد را خبر کن زیہوال محمد را خبر کن نئی سمجھائی تینجے کہلو حبیبہ رب دیا اکوار آمی ملکے کہلو حبیبہ رب دیا اکوار اکوار آمی ہبیبہ رب دیا اکوار آمی حبیبہ رب دیا اکوار آمی ہبیبہ رب دیا اکوار آمی عبیبہ رب دیا ایک بار آمی میرائے حال اکھیو اکھ جامی 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 عیوبن ساری روندائے نہ لیاندائے میرائے حال اکھیو اکھ جامی میرائے حال اکھیو اکھ جامی میرائے حال اکیوے اکجامی میرائے حال اکیوے اکجامی میرائے حال اکیوے اکجامی یا سیدی یا رسول اللہ یکنی گاہے 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 ہست فہلے پنچ تل میرائے حال اکیوے اکجامی میرائے حال اکیوے اکجامی میرائے حال اکیوے اکجامی میرائے حال اکیوے اکجامی رات بھی ڈل گئی امر بھی ڈل گئی میرے ڈل گئے اتھرو سارے میرے ڈل گئے اتھرو سارے ہجر تینڈے لے مددی ماہی میرے تن من پھیرے آرے میرے تن من پھیرے آرے ڈل تے مدنی ماہی آجا بہت ویواجا مارے آوے مہی تین والا لیاوے ان مدتا ہو یا بڑیاں ان مدتا ہو یا بڑیاں ان جر تینڈے لے مدنی ماہی میری اکھیاں لائیاں جلیاں ان آیاں یکھیاں رونا اس دل سکھیاں جدو واقف تینڈیاں پڑیاں یار فرید رونا یو دو بھی نا مکسی جدو بجڑ کا فن دیاں تڑیاں آوے مہی تین والا لیاوے لے تو آنے بھاہدے بھاہدے ان جرے لے آہ مرگی سجناں میرے کھلے نے درو آدے میرے کھلے نے درو آدے تصویر تیری میں سینے لاما او نوے کا لازے لازے اولی اولی ونجھ مکل ہو جندری کی تے یارا رلے جنا دے حبیبہ رب دیا اکوارہ یامی حبیبہ رب دیا اکبار یامی میرا یہ حال اکیوے جامی میرا یہ حال اکیوے جامی لوے لوے آ جاوے مہی اے ہو کرم کمان دا ویلہ چور جاوے کی تے جان دا پلچی اے ہو تیرے آن دا ویلہ رایا رایا مدینے نو جان والے جان والیا میرا سلام لئیدہ آکھی سبج گمد دے والی نو اکوار سھڑ لہے اکوار لئی جا امیر سابری جان ہے نکل چلی جان والیا او نووی نال لئی جا حبیبہ رب دیا اکوار امی حبیبہ رب دیا اکوار امی حبیبہ رب دیا اکوار امی مدان جا گونج بہ گو حبیبہ رب دیا اکوار امی سینے دا دور لاکھے حضور دا گمد اقیدہ اے رکھ حضور کرم فرما سکتے ہیں مدان جا گونج بہ گو حبیبہ رب دیا اکوار امی حبیبہ رب دیا اکوار امی میرا اے حال اکیوے جامی اے دنیا تار سے جان دیئے پئی بدا سے جان دیئے پئی یار دارا بیندنے پئے نارے بائی دنے پئے تالال بدرو لینا او دیکھو نی او دیکھو اے چودوی رات دا چاند چڑیا چودوی رات دا چاند چڑیا حضور آ رہنے لوک منتہ کر دینے سونیا ایک مٹ بھیجا پور ایتھے قدم رکھو میرے کار قدم رکھو حضور ایتھے بیٹھو حضور میرے کار قدم فرماؤ کوئی اپنے انتظام وال کوئی اپنے نام وال او رون والا چیخہ مار دے میرے قادر اے میرے مالک اے میرے بلالا میل تُو جان نائے تُو جان نائے انتظام جو گا نہیں رکا میرے کولے او تیرے یار دارا بیندیاں کوراں بڑ گئیاں آج میں انتظام نہیں کر سکدہ کدھی اپنے والو ناماں کدھی تیرے محبوب دی شان والو اور پھر کھڑی رہا مطلع لے روک کے آندے لے میں کو جی میرا دل پر سوڑا میں کو جی میرا دل بری سوڑا محبوب دل پر سوڑا آمان میرے میرے وہ وڑ دار نہیں دیجے میں سو سو کر لے اے پا آمان آمان حضور آ رہنے بولو حضور زور نہ بولو حضور لوگ منتا کر دے لیں جب آوے دولا جب آوے دولا کینڈیاں دیرہ لائیانی جب آوے دولا کینڈیاں دیرہ اوہ دولے سنوالیا میں اوہ دولہ پیا پڑھلا گڑا شاکھ الاسلام خاجہ کمردین سیالو انہیں سنکے چیخہ ماریاں جب آوے دولا کینڈیاں دیرہ لائیانی جب آوے دولا وے دولا دولا جب آوے دولا ادھر مسلمانوں لوگ منتا کر دے لیں حضور اکمٹ بیجو حضور اتھے بیجو حضور میرے کو لاجو آپ فرما دے لیں لوگوں لوگوں میری سوارینوں تنگ نہ کرو انہوں پتائے میں کتھے جانائے انہوں پتائے ایک ہزار سال پہلے یہ سواری دا مقام ہے یہ سوار بھی گل رکھی تھی یہ سواری دا مقام ہے لوگ منتا قدرِ حضور اللہ اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ یا نبی یا نبی فرمایا لوگوں لوگ منتا قدر نے سونایا تھے ایک منت سسکالو ایک منت قدر مبارک رکھلو فرما دے لگوں میری سوارینوں تنگ نہ کرو میری سوارینوں تنگ نہ کرو انہوں پتائے میں کتھے جانائے انہوں پتائے اوہ سواری تردی تردی مکان چھڑ دی چھڑ دی ایک بو اگے بیٹھی پچیا کون رہن دائے ایک دا مقام ہے جواب آیا ایوبان ساری دا مقام ہے پتا کرو کتھے لیں پتا کرو کتھے لیں پیر پائی سابی جان دائے تے دیکھیا ایوبان ساری گکھے خجور دے خوڑی چھے رون دینے پائے رون دینے پائے فرمایا اوہ پیر پائیا اوہ رونہ تینہوں مبارک ہوئے تینہوں ودائی ہوئے جنہوں ڈیک داس ہیں اوہ آگے آئی جنہوں ڈیک داس ہیں اوہ تیرے بو اگے سواری بہ گئی توجہ کرو اکہ دہا سال پہلے آ بیٹھے لیں غلام ابو لیلا بھی آگیا ہے میرے نبی پاک نے فرمایا ایوبان ساری اوہ رکا کتھے ہوئے اوہ رکا کتھے ہوئے رکا پیش کیتا سرکار نے مشکر آیا فرمایا مات تبیدہ 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 قبول کیتا تبیدہ قبول کیتا اے وے اکہ ہزار سال اچھی بولو اکہ ہزار سال پہلے دا جیڑا اکہ ہزار سال پہلے بھی محبت کرنے والے ہیں تو با خبر ہے ہون با خبر نہیں ہو سکتا تلک دے جوڑ کے دیکھ رابطہ دے کر کے دیکھ لنک دے کر کے دیکھ گلیچ غلامی دا پتا دے پا کے دیکھ اسکدی سمہ روسن کر کے دیکھ پھر ممکن نہیں کہ خیر اور بشر کو خبر نہ ہو اللہ گل پیا کرنا اکہ ہزار سال پہلے فرمایا ہے وہ یہ کئی نکتہ علمار بیان کی تنے میں آخری نکتہ بیان کر لگا جیڑا میں اشارہ کر کے واپس سلا گیا تھا کیونکہ جانن دی بات اور اسی میں پھر واپس ہو گیا سارا نور اسے دے نوروں اسدہ نور حضوروں نہیں سمجھے سارا نور اسے دے نوروں اسدہ نور حضوروں اسدہ نور آنا میرا تو رحمان آنا میرا تو جمال الحق تیسری عدیث من رانی فقد رال حق چوتی عدیث فرمائے آیا جابرو اِنَّ اللَّهَ خَالَكَ قَبْلَ الْعَشْيَاءِ نُورَ نَبِيِّيهِ کا میں نور ہی نہیں سمجھ آئی کہ بولے دے تاہی دار کو لپُچھ فرمان دینا اس سورت نو میں جانا کھا ہو اللہ دیار سل رسولہ ہوا اس امروالتک کو اس سورت نو میں جانا کھا جانا کھا کہ جانے فرمانے سچے آگ کھاں تے رابدی سچے آگ کھاں تے رابدی بولو نا سچے آگ کھاں تے رابدی نہیں سمجھ آئی تے مولویں آلہ ترجمہ دیکھنے اے بڑی لفظ اے لفظ سننا لے دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں علامہ اقبال نے کیا نا مصطفیٰ آئینہِ روحِ خدا تکڑا نہیں جلوہ مصطفیٰ آئینہِ روحِ خدا دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ پھر نہیں یاد آتا ہے خدا تے کے سورت واللزی ارسل رسولہ ہوا یاد آتا ہے خدا دیکھ کے سورت تیری یاد آتا ہے خدا دیکھ کے سورت تیری تے جڑا جنڈیالِ شیر خلا بابا نا اے وکری ٹا ہے بڑا اے وکری ٹا ہے بڑا مفہوم ہے یہ وہ فرما دے نا جنہیں نہیں ڈٹھا اے ہوئی بھئی ویکھیا تے ابو جال بھی ہے نا تے ویکھیا تے ابو لا بھی ہے نا انہیں کہا تیرے جا کو جا کو نہیں یارے گار نے عرض کیتی سونے میں کتاب ہوں دے پریا تے ریڈیا سونا تے مانے جمعین کو ہی نے تے بابا پہندہ جنڈیالِ شیر خمالا اوہ کہندہ ہے جنہیں نہیں ڈٹھا جنہیں نہیں ڈٹھا اوہوئی کرنگلا زور لاکھے کریں زور لاکھے کریں جنہیں نہیں ڈٹھا اگل یاد رکھیں جنہیں نہیں ڈٹھا اوہوئی جنہیں نہیں ڈٹھا اوہوئی کرنگلا گلا 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 سبحان اللہ جنہیں نہیں ڈٹھا خطابت تو حد کے عجواز کرنے خطابت یا صولہ تو حد کے عجواز کرنے ہیں جنہیں نہیں ڈٹھا جنہیں 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 نہیں ڈٹھا اوہوئی کرنگلا جنہیں نہیں ڈٹھا جنہیں جنہیں ڈٹھا جنہیں ڈٹھا بول دے نئی جنہیں راز حقیقت رو جان دے نئے اوہ راز حقیقت کھون دے نئے اللہ 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 لفظ وکرے وکرے لفظ وکرے وکرے مفہومے کے ایک بابا وہ بولیا امر والتکو امر والتکو انہیں آگ کیا امر والتکو دونے بھائے انہیں آگ کیا اللہ تو وہ جو کریے اللہ اللہ تیرے اللہ 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 تیرے تیرے اللہ اللہ تیرے دیدار دیدار کیا یا دا یا اللہ 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 تیرے دیدان سے کیا یاد آیا اللہ سنا کی بنا اللہ 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 تیرے دیدان سے کیا یاد دایا اللہ 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 تیرے دیدان سے کیا یاد دایا تیری صورت اللہ 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 تیری صورت کو جو دے کھا تو خدا ایک بابا خور وکری ٹیپ دے آخری شیر تقریر ختم با زولہ کے پڑی آجے لفظ وکری نے مفہومی کوئی ہے ایک بابا وہ بھی اے دے پیر پائی ہے وہ بھی بڑا اپنی طبیعتا وہ بھی فتحیاں کو انہیں ڈردہ وہ اندھا کینے مکھڑے تو کینے مکھڑے تو نظرہ تاما کینے مکھڑے تو نظرہ بڑھو بڑھو کینے مکھڑے تو اے بابیت فتحے نہ لو انہ درو اللہ بجھے رسول اللہ کینے مکھڑے تو کینے مکھڑے تو نظرہ تاما اچھا لا دیو کینے مکھڑے تو نظرہ تاما کینے مکھڑے تو کینے مکھڑے تو نظرہ تاما کیرے بچوں رب دس دا کینے مکھڑے تو نظرہ تاما بس پڑو کیوئے مکھڑے تو نظر پیر کامل صورت زلی اللہ یہ ولی اللہ دائے مقامے مدینہ والدہ کی مقام میں ملکے کہلو کیوئے مکھڑے تو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سنا خان مصطفیٰ شبیر آمد گوندل صاحب لو جی ملکے ہوں آگئے نے اسے گرم جوشی تھی نات بھی سنو گئے میں آخری شیر پڑھنا پیا ملکے کہہ دیو کیوئے مکھڑے تو نانا بیٹھو میرے بانی سینے دا تے لاکے حضور دا او گمبت دا نقشہ سامنے رکھ جتنو چلوانا بارائے حضور دی محبت لاکے پڑھ کیوئے مکھڑے تو او واللہ دی ارسال رسولہ او واللہ دی ارسال رسولہ انا میرا تو رحمان انا میرا تو جمال الحق من رانی فقدرال حق کیوئے مکھڑے تو کیوئے مکھڑے تو نظرہ تا ماں کیوئے مکھڑے تو نظرہ تا ماں کیوئے مکھڑے تو درہ زولہ کسی نزہ زولہ کیوئے مکھڑے تو نظرہ کیوئے مکھڑے تو نظرہ پھولیٹا مبران من کلے بل کیوئے مکھڑے تو نظرہ کشف دو جاں بھی جمال ہی کیوئے مکھڑے تو نظرہ کیوئے مکھڑے تو نظرہ ہٹا ماں کیوئے مکھڑے تو نظرہ ہٹا ماں تیرے وچوں رب دسدا کیوئے مکھڑے تو نظرہ ہٹا ماں تیرے وچوں کیوئے مکھڑے تو نظرہ ہٹا ماں کیوئے مکھڑے تو نظرہ ہٹا ماں تیرے وچوں رب دسدا جی کر دے میں تیلوے جوئے مکھڑے تو جوئے مکھڑے تو جوئے مکھڑے تو ملوے کیوئے مکھڑے تو نظرہ کی میرے کی میرے آہ 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 کی میرے مکرے تو نظیر آہ آہ کی میرے مکرے تو نظیر آہ آہ توجہ کرو جنہیں میری قدرت وکڑی ہیں موزات مفضوہ وکڑو جنہیں میری عزمت وکڑی ہیں عزمت مفضوہ وکڑو جنہیں میری رفت شان وکڑی ہیں میرے مفضوہ دا مکام وکڑو جنہیں میرا جلوہ دیکھنے میرے یار دا چہرہ اللہ 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 تیرے بڑی میرمانی توجہو اللہ اللہ تیرے اللہ 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 تیرے اسی زوق لے رہے ہوں خطابت مو گئی آخری شہر ہے اللہ اللہ تیرے تیرے HANедин تیرے 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 موسیقی 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 لو 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 ل Demud لقی لقی چشم ایک کھولا ایک کجا ایک کھولا ایک کجا مرشددار دیدار یا حضرت باہور میں نو لکھی کروڑا ایک کھولا ایک کھولا جی ملکے کہا دیو لکھی کروڑا پوٹیا کے تلا دیو لکھی کروڑا ہجا ایک کھولا ایک کھولا نو لکھی بہت بڑے سنا خان تشیلے آئے اے آئے تے میں بھی آکھا چلو عیسیٰ خیل بھی سننا لے کو اپنا بھی ذوق پورا کر لئی ہے اے دی تو ساں تے میں دے کہی رہے ہیں انہا لوگ انواں کے ساپ کان بھی جا سکھ لئی ہے تے بڑا مزہ ہم دا رہین دے بارحال امیر خسر دے ذوق والا ہندو الولی دے ذوق والا یہ تقریر تو ہٹ کے اصول خطابت فن خطابت تو ہٹ کے کیونکہ محفل نا تے زور دے ذکر دی محفل اصول اپنا ذوق لئے امیر خسر والا ذوق ہے فقیرہ والا ذوق ہے کہ میں اجازت چانا بڑی مہربانی سوائی کو گیا ہے اللہ تعالی جنہا پروگرام بنایا ہے احتمام کیتا ہے انتظام کیتا ہے تشریف لے آئے ہو اللہ تعالی حاضری قبول فرما کے سب دے گار بار عزت اندر برکتہ فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَنَا تشریف لے آئے ہو